اسلام علیکم میرے پیان پر بھین بھائیو کیا حال چال ہے امید کٹیوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور بلکل خوش باش ہیں اور آج نیو ریسی پی اور نیو بلاغ کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہیں اور جہنا سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنے ریلٹیوز کے ساتھ شیئر کریں تاہا کہ وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں تو یہاں پہ جناب میں کیا بنانے جا رہی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں بیف یہنی پلاو بیف یہنی پلاو کیسے بناتے ہیں یہ پرسیجر میں تمام آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے تقریبا ایک سے ڈیڑ کیلو گوشتی ہے جس میں زیادہ تر ہڈ تھے ہڈیاں مطلق کے آپ لوگ کو بتا ہے کہ ہڈیوں سے زیادہ سے زیادہ یہنی جو ہوتی ہے نا وہ ٹیس فول ہوتی ہے تو میں نے وہ ڈال لیا ہے اور گوشت بھی میں نے ایک کلو کے برابر ڈال لیا ہے تو جو ہے نا ڈال کے پھر میں نے اس میں پانچ سے چھے عدد جو لیسن ہے نا ثابت لیسن کچھ لوگ جو ہے نا وہ گھٹلی سی بنا کے ڈالتے ہیں لیکن نہیں میں نے نا وہ اچھے سواش کر کے کہ گھٹلیاں کان سے رون لے جائیں بھئی اس لئے گھروں میں جو ہے نا آم اسی طرح کوکنگ جو نا کی جاتی ہے تو میں نے نا وہ پانچ سے چھے عدد لیسن کی گھٹلیاں جو نا لیسن کی گھٹلیاں مطلب لیسن جو ہوتے ہیں ان کو اچھے سواش کی ہے تاکہ جو مٹی بغیرہ جو ان کے چھلکے بغیرہ اوپر اوپر سے وہ اتر جائیں تو وہ اچھے سواش کر کے میں نے اس میں ڈال لیا ہے گوشت میں پھر میں نے کافی بڑا سا پیس اس ادرک کا جو ہے نا وہ بھی چھیل کے اور اس کو پیس کے میں نے ڈال لیا ہے تو پیس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ویسے بھی وہ ایسے اچھا سا میش ہو جاتا ہے نا یہنی میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس طرح میں نے اس میں دو چمچ سال جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہے اور پھر میں نے گوشت میں پانی جو ہے نا وہ اتنا ڈالا ہے جس نے کہ چاول ہم نے پکانے ہیں مطلب چار گلاس چاول پکانے ہیں تو میں نے چھ گلاس پانی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمیں اوپر سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے اور اسی یہنی میں ہماری چاول جو ہے نا وہ کھو جائیں تو آپ لوگ کو میں اس کی یہنی پلاو کی یہ سپیچلیٹی بتاؤں گی کہ نا یہ اکثر ہوتل ہوتل سٹائل میں ہے تو ہوتل سٹائل جو ہے نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں ہارڈ ڈالتے ہیں ہارڈوں کی جو ہارڈ ہوتے ہیں نا ان میں سے یہنی جو ہے نا کافی ٹیسٹ فول سی ہوتی ہے تو میں نے زیادہ تر اس میں ہارڈ ڈالنے ہیں اور اس لیے تاکہ یہ بھی پلاو ہمارا جو ہے نا وہ سیم ہوتل جیسا ہی ہو تو میں نے ڈال کے پانی بھی اور اچھے گلاس پانی میں نے ایڈ کی ہے اور جناب میں نے اس کو ویٹ لگا دیا اور ویٹ ہم نے تقریباً لگایا پندرہ سے بیس منٹ تاکہ ہڈ میں سے اچھے سے جہنی جو ہے نا وہ نکل جائے اور گوشت بھی اچھے سے گال جائے تو اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہتم ہو چکے اور میں نے جو ہے برنر آف کر دیا اور ابھی میں اس کو ویٹ کو کھولنے لگی ہوں اور اس سے پہلے جو ہے نا میں ویٹ کو کھولوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ چاول جو ہے نا وہ میں نے ابھی تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں مجھے چاول جو ہے نا میں نے لے کے صاف کر کے ان کو اچھے سے واش کر کے اور ادھر رکھتی ہے یعنی بھگو کے رکھتی ہے تاکہ چاول جو ہے نا وہ اچھے لمبے لمبے سے پکیں اور ایسے کھلے کھلے سے پکیں تو یہ سائیڈ پر سے جو ایکسرا چیزیں ہیں وہ میں اٹھا رہی ہم تاکہ ادھر سے اچھی ہاسی جگہ بنجے تو جناب ہمیں کھولنے لگی ہوں اور ہم اوپر سے اپنا جو ہے نا یہ خود جو ہے نا خود سسٹم یہاں کر لیتے ہیں یہ لے جی ہمارا جو ہے نا یہنی پلاو کے لیے یہنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ لیسن کی گھٹنیاں جو ہے نا ان کو میں سیپریٹ کرنے کے بعد پھر ان کو اچھے سے سٹین کر کے تو پھر ہم جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا یہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم پیاز جو ہے نا وہ کٹ لیتے ہیں پیاز کٹنے کے بعد ان کو ڈارک راؤن کریں گے ڈارک راؤن کرنے کے بعد پھر ہم یہ جو بوشت ہے نا سارا اس کو ہم اس میں ڈارک کیا ہوئے پیازوں میں ڈالیں گے تو سارا پھر سی جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو یہاں پر جو ہے نا ہم نے تین سے چار عدد پیاز لی ہے ان کو کٹ کے ان میں میں آئل ڈال کے ان کو براؤن ہونے کے لیے رکھا ہے اور پاکہ یہ جب دیل سے براؤن ہو جائے ہماری یہنی جو ہے نا ہمارا پلاو جو ہے نا یہنی پلاو وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے ہمارا جو ہے نا وہ نپٹ چکا ہے اور سامنے سے دھوپ اتنی تیز آری ہے نا کیونکہ ٹائم ہے ابھی تین بجے کا اور دوپیر کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کھایا تو پھر اس وجہ سے میں نے جلدی جلدی سے سوچا کہ میں یہنی پلاو بنا لکھی ہوں اور یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہنی پلاو کی ریسپی تو یہنی پلاو کی ریسپی جو ہے نا میں شیئر کر رہی ہوں لیکن پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے واتس اپ نمبر پر اپنے ریالیٹیز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ اور ان کو بھی یہ ریکویسٹ کیجئے گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تینک یو تو ہم جب تک ہمارے فیاس براونی ہوتے تب تک ہم ٹوماٹر اور سبس مرچے یہ کٹ لیتے ہیں اور ادھر میں نے ثابت گرم مسالہ مگئے ہیں ثابت گرم مسالہ جو میں چاولوں میں ڈالوں گی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرم مسالہ جو اسی سے ہی چاول نمکین چاول جو اچھے لگتے ہیں تو ذائقہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے مگوالی ہے گھر میں نہیں تھا مجود تھا مسالہ جات جو میرے ہتم ہو چکے ہیں کیونکہ عید گزر چکی ہے اور تمام جو مسالے ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ شام کو میں شاپنگ پہ جاؤں گی اور لے کے آنگی تو ابھی جو انا میں نے ادھر سی مگوا ہے تو یہ میں ڈالوں گی بعد میں جب میں گوش کو ایڈ کروں گی پیازوں میں تو ہم یہ ساتھ ساتھ کٹ لیتے ہیں جس ٹوماٹر اور سبس نیچے کٹ لیتے ہیں اور جناب اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے نا ہم لوگ حال کا دروازہ کمی کھولتے ہیں یہ اس وقت بچے جو ہے نا وہ کھول کے بار بار بیٹ جا رہے ہیں بار بار اندر آ رہے ہیں اس لئے انہوں نے کھول دیا ہے ورنہ ہم دروازہ جو ہے نا بان رکھتے ہیں اور اتنی دور پہ نا دیکھیں ابھی بھی اور ٹائم جو ہے نا ٹائم بتانے کیا ہو گیا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جو ٹائم ٹائم ہو چکے ہیں چار بات چکے ہیں جناب چار بات چکے ہیں اور ابھی بھی دھوپ جو ہے نا اس کا کام ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے اتنی زیادہ گرمی ہے نا بڑی اور اس صفحہ تو کچھ خاص ہی گرمی ہے حال کا دروازہ میں نے بان کر دیا اس لئے کہ ہم لوگ انہیں ایسی لگائے بھی ہوتے ہیں اور حال کا دروازہ جب ہم کھولتے ہیں نا تو پھر گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھئے میرے چھوٹے بیٹے کو ہیٹر لگانے کا شوق آگیا اس نے اس نے یہ ہمارے لئے اتنا بڑا اتنا مطلب کے سردیوں میں اتنی اس کی امپورٹنس ہے ہمارے لئے اور اس نے اپنے لئے کھلو نہ سمجھ لیا ہے وہ ہیٹر لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اپنی جو ہے نا اپنے سوٹس دکھاؤں جو کہ میں نے سلائر کے لئے رکھتے ہیں اور ایک یہ سوٹ ہے اور ایک یہ ہے جس کا پوسٹر دیکھ لیں آپ بس کیونکہ یہ پیک کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پیک ہی رہے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سوٹ ہے چھ ہزار میں میں نے یہ سوٹ منگوایا ہے اور یہ میں شہر سے تیلر سے سلواؤں گی کیونکہ اس میں کچھ حرابی گرہ نہ ہو اور اس لئے اس کو میں نے پیک کر کے رکھا ہوئے اور اس لئے باہر نکال کے سیف میں سے رکھا ہے تاکہ جس وقت بھی میں بزار جاؤں میں لے جاؤں تو ناپ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا ہوئے بچوں نے کھول دیا یہ یہ میں سلواؤں گی تو اید سے پہلے ہی میں نے یہ لیے تھے سوٹ لیکن اید سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سلوانے کا ٹائم نہیں ملتا تو میں نے درجیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ میں اید کے بعد ہی سلواؤں گی کیونکہ میرے پاس سلوے سوٹ تھے دو تو پہن کے ہی میں نے اید پہنڈ کر لی تھی اور آپ دونوں سوٹ سلواؤں گی کیونکہ گرمیوں کے سوٹ زاہر سی بات سلواؤں کے پہننے چاہیے اور ہمارے پیائر جو ہے ناپ وہ براؤن ہو گئے ہیں تو ای ٹھنک ان کو دارک یا بلیک نہیں کرنا بلیک کرنے سے ان کا کلر تو ہراب ہو جائے بل کلر ہراب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کھانے میں بھی پرابلم ہوگی کیونکہ وہ گلتے نہیں ہیں پھر اس لیے کے پر ایپانی کا چھینٹا ہلکا سا لگائیں گے کلر مار کے ساتھ اپر پہلے سے دکن جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو ابھی جب جناب باری ہوگی گوشت ڈال نہیں تو گوشت ڈال لکھ دالتے وقت نا خیال سے جو یہ لیسن کی گھتنی ہے نا ان کو ہم سیپریٹ کرتے جائیں گے اور گوشت جو ہے نا وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس طرح کر کے جو ہے نا ہمارا پلاو ریڈی ہوتے گا تو بس اچھے سے گوشت کو بھونا جائے نا تو تب اس پلاو کا ذائقہ جائے نا وہ دبل پردبل ہو جاتا ہے بھئی آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹ کے رہ جائیں گے اگر اسی اسی طرح اگر آپ لوگ جو ہے نا یہ نی پلاو بنائیں گے تو تو یہ ہم نے گوشت ہونا وہ سیپریٹ کر لیا ہے اور ہم نے جو لیسن ڈالا ہوا تھا وہ یہ ہے اس کو ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے تو گوشت ہم نے بھوننے کے لیے ڈالا ہے ابھی جیسے یہ اچھا سا دھنے جائے گا تو پھر ہم یہ اپنی جائنا اس کو ڈریکٹ اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ پہلی ہم نے ناپ کے پانی جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے اس لیے اس کو دوبارہ سے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے تو تو اس کیلئے جب بھی کھوشت کے اچھا سبون دے گا تو یہ اہمی آمی اس میں ایڈ کر دیں گے تو ٹوماتر سبز میں اچھے میں نے ایڈ کر دی ہیں آپ آپ سپائسیز جو ہیں ناوڈا ہو سکتے ہیں جیتنے کہ آپ لوگوں کو پسان لیں اس میں ڈالیے گا تو میرے پاس ہے جناب یہ داردر میرچ میں داردر میرچ میں ڈالوں گی اس سے پلاو جو انا وہ اچھا خاصا سپائسی ہو جاتا ہے اور ہم آدھا چمچ کے برابر ہلڈی ڈالیں گے یہ لیجی یہاں پہ میں نے ہلڈی بھی ایڈ کر دیا اور سالٹ بھی ایڈ کر دیا اور جب آپ یہاں ہی ایڈ کریں گے تب بھی آپ سالٹ چیکا لیجئے گا اگر کام ہوا تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا کہ آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں اور جناب میں جلدی ان سے اس کو بھوننے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ نیچے سے بلکل جل رہا ہے تو اس لیے مجھے آپ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جناب ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا تھا تو اس میں میں نے گوشت جو ہے اس میں یہمی جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اب یہمی کو دو تین بائل آئیں گے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے پھر ہمارا کام جو ہے وہ تھوڑا سا رہ جائے گا آدھے سے زیادہ کام ہمارا جو ہے وہ نیبر چکتا ہے اور اب ہم جو ہے نا چاول چاول کو دیکھنے لگے ہیں اگر ان کو مزید ہونے کی ضرورت ہے تو بھی ہم مزید رہ لیں گے اگر ان کو ویسے ہی ہم اوپر سے پھانی سٹین کر لیں گے اور کہ ان کو چاول کو ایڈ کر دیں گے چلیں جی اب ہم چاول ایڈ کریں گے پانی کو بائل آنا شروع ہو گئے ہیں جی تو ہم نے چاول جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہیں اور میں ابھی سارڈ چیک کرنے لگی ہوں کہ ہمارا سارڈ جو ہے وہ کم تو نہیں ہے جی تو ہم نے سارڈ چیک کر لیا اور جتنا کم تھا میں نے ایڈ کر دیا تو سارڈ کو ہم نسکا رہے ہیں اور اب آپ دکان میں اس کے اپو زکن دے دیں گے کارٹی اس کو تھاکھے پکائیں اور اس کا ذائق کا جو ہےنا وہ دبالہ ہو جائے کنا کانے سے پہلے ہی ہمارے کچن میں جو ہےنا برطن دونے والے ہی جمع ہو جاتے ہیں اور سار میں پین ہا رہی ہے وہی کرنے کی وجہ سے تو میں بوسٹا پیا ہے دوسرا یعنی کہ یہ ایٹالین ہے میڈیسن ہے بچے دیٹ کر رہے ہیں کہ جردی جلدی سے کھانا ریڈی ہو اور ہم کھائیں کھانا ماشاءاللہ سے جوہرنا ابھی داس میں تک ریڈی ہو جائے گا پھر ہم چاولوں کو دم پہ رکھیں گے اور پھر کھانا کھانا سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پہ جناب ہماری چاول جوہرنا وہ گھوک ہو چکے تھے یعنی بلکل رائے ہو چکی تھی اور پھر ہم نے چاول جوہرنا وہ ایک کنی میں رائے گئے تھے تو پھر میں نے اس کو دم پہ راکھ دیا ہلکی سپیڈ پہ ابھی میں نے کھل سپیڈ رکھیا کیونکہ میں نے توا نیچے رکھا توا نیچے رکھنے کی وراء یہ ہے کہ چاول جوہرنا وہ نیچے نہ پتیلے کے ساتھ نہ لگ جائیں اور ایسے پھر جلے جلے ایک سمیل آتی ہے اس لیے احتیاطر میں نے توا نیچے رکھ لیا ہے اب اس کو ذرا سا گرم کر کے پھر میں نے برنر کی سپیڈ کام کر دینا ہے چلیے جی ہم اب برنر کی سپیڈ کام کر دیتے ہیں چلیے جی بس اب دس مین تک دس مین تک دم جو ہے نا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہماری جو یہنی پلاو ہے وہ بالکل ریٹی ہو جائے گا اور جناب اسی طرح میری نیو نیو ریسیپیز کو دیکھنے کے لیے اس کو فالو کرنے کے لیے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری چینل کو ضرور لوگ پڑیج پڑیجے گا گیر ریکویسٹ ہے کہ لوگ پڑیجے گا اور ہماری ہی پڑیجے گا اور ہماری پڑیجے گا آپ کو بشکم لانچوہ ڈشکسکنے کے لیے میں کے لیے لوگ پڑیجے گا پڑیجے گا سوارا کو دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں کم مرے گیرے